میں اپنے خدانہ خاصتہ آپ ماشاءاللہ اہلِ علم اور عمل لوگ ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمارے عمل تو کھوکلے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں صحیف ہیں غلطیاں کتائیاں اتنی ہیں کہ اپنے آپ سے شرمندگی ہے اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ اہلِ بیت کا در ہے جو بچا سکتا ہے وہ ہی قبول کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے بھی خدانہ خاصتہ بھیج دیا تو کوئی دنیا میں آخرت میں جگہ نہیں ہے ہر آدمی انہی دروں سے چھوڑا ہوا ہے سید بحر العلوم کہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عالم برزخ اگر ان کا مقام آپ کو رمے پتہ چل جائے اور دنیا میں بھی اس معنویت کے مقام پر تھے کہ مرزا قاسمی علامت عباد عبائی نے اس واقع کو نکل کیا ہے کہ مرزا قاسمی جب عدبات عراق کی زیارتوں پر گئے تو سید بحر العلوم سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھا جب کچھ کم ہو گئے تو سوال اس طرح کیا کہ وہ جواب دینا پڑ گیا انہیں کہا کہ یہ آپ جو اس مقامات پر پہنچے ہیں معنوی اس کی وجہ کیا ہے بتا دیجئے کہتے ہیں پوچھا اس طرح تھوڑے سے اتنے لوگ تھے کہ انہیں بتانا پڑ گیا ہے کہتے ہیں میں نجف میں جب دورانِ طالب اپنا درست ہوتا تھا تو میں نے ہر رات اپنا یہ رکھاواتا ٹائم ٹیبل کہ میں ہر رات کو مسجدِ کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درست کی چھٹی نہ ہو کہتے ہیں ایک رات میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف تو اچانک سے دل میں مسجدِ سیلہ کا خیال آیا جو لوگ جا چکے ہیں زیارتوں پر نہیں جا چکے تو شبے جمعہ ہیں ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مولا مسجدِ سیلہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات ہیں اور مقصوص ہے امامِ زمانہ سے مسجد منصوب ہے مسجدِ سیلہ علماء نے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ امامِ زمانہ کے ساتھ توصلات کی تو کہہ رہا میرا دل کھچا مسجدِ سیلہ کی طرف لیکن میں نے کہا نہیں نہیں میں مسجدِ سیلہ جاتا ہوں وہیں تھوڑا اور آگے گیا دل میں عشق کی شدت بڑھتی گئی جیسے لگ رہا کوئی کھیچ رہا ہے پھر بھی میں نے اپنے آپ کو دیان اٹھایا اور کوفہ کی طرف لیکن اچانک سے دیکھا سامنے ریت کا توفان آ گیا اور خود بخود مجبور ہو گیا مسجدِ سیلہ کی طرف جیسی مسجدِ سیلہ میں دیکھا تو رات کا بہت تھا کوئی نہیں تھا مگر مقامِ امامِ زمان پر ایک شخص بیٹھا وہ ایک دعا پر رہا تھا اور دعا ایسی تھی کہ ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخیر کر دیا میں کھچا چلا گیا اس شخص کی طرف لیکن رات تھی خوف بھی تھا تھوڑا سا تو اس شخص نے میرے طرف دیکھا اور کہا سید مہدی بہرالولو نام تھا کہا مہدی آگے آو میں تھوڑا سا آگے ہوا پھر رک گیا پھر کہا مہدی آگے آو میں تھوڑا سا رکا تو جیسے پہ اس شخص نے مجھے کہا اس نورانی ہستی نے مجھے کہا کہ مہدی عدب تفقہ سا یہ ہے کہ جب بلائی جائے تو آ جاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں نیچے چکا اور اس سید نے مجھے اپنے قلعے لگایا کہتا ہے جو کچھ عطا ہوا اس قلعے لگنے سے مجھے بھی نہ ہو وقت کا امام تھا اسینا لگتا کہاں ہے وہ امام میری دعاوں میں کہاں آئے کیا سہری میں جہاں پروردگار کہتا ہے کہ تم جو بھی دعا مانگوگے میں مستجاب ہوں گا کیا پہلی دعا میری امام زمانہ ہے ہی نہیں آگا پانایان کہتے ہیں کہ تیس راتوں میں تمہاری کوئی اور صدا نہیں نکلنی جائیں صرف یبن الحسن کہاں ہو کہاں ہو اے امام کہاں رمضان بغیر امام زمانہ کے بلکل ایسی ہے جیسے نماز بغیر